ایک انتہائی اہم خبر آپ سے ڈسکس کرنے ہیں بلکہ اہم خبر نہیں بہت زیادہ خبریں اور یہ خبریں لے کر آئے ہیں منصور علی خان ان کی ملاقات ہوئی ہے راولپنڈی میں یہ انہوں نے خود بتایا ملاقات راولپنڈی میں ہوئی ہے اور کس کے ساتھ ہوئی ہے یہ نہیں بتایا البتہ یہ ضرور بتایا کہ جن صاحب نے ان سے ملاقات کی ان صاحب نے منصور علی خان کو بتایا کہ وہ ادارہ ہیں اور اسی لئے منصور علی خان نے بھی اس ملاقات کو ادارے سے ملاقات کا نام دیا تو ملاقات کیسے ہوئی یہ بھی ذرا سنی ہے یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ ملاقات کیسے ہوئی اور اس ملاقات کا شروعات کس نے کی یہ شروعات منصور علی خان صاحب نے نہیں کی یعنی یہ روکیسٹ منصور علی خان صاحب کی طرف سے نہیں گئی کہ وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں بلکہ اس طرف سے خواہش کا اظہار کیا اور منصور علی خان سے پوچھا کہ کیا آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں سنیے تو بہرحال اس مرتبہ مجھے پیغام آیا کہ جی ملاقات کرنا چاہیں گے آپ تو میں نے کہا جی برکلت ٹھیک ہے ملاقات کر لیتے ہیں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے میں ایک جرنلسٹ ہوں میرا کام ہے ہر جگہ جہاں سے کوئی خبر مل سکے کوئی انفارمیشن مل سکے وہاں پہ ملاقات ہونی چاہیے تو دو دن تین دن جو ہے وہ ایکچلی اس ملاقات کا ٹائم سیٹ کرنے میں بھی لگ گئے کیونکہ کچھ ان کی مصروفیات تھیں کچھ میری مصروفیات تھیں تو ملاقات کا ٹائم نہیں تیہ ہو پا رہا تھا ultimately پھر وہ ٹائم تیہ ہو گیا اور ملاقات جو ہے وہ سیٹ ہو گئی ultimately ٹائم تیہ ہو گیا ملاقات سیٹ ہو گئی اور یہ ملاقات اس ادارے کی طرف سے خواہش آئی تھی کہ کیا آپ ملنا چاہتے ہیں تو منصور علی خان نے کہا کہ بالکل میں ملنا چاہتا ہوں ظاہر ہے ایک جنرلسٹ کیوں ایسی ملاقات کو اگنور کرے گا لیکن ملاقات اس طرف سے آئی اور انہوں نے منصور علی خان صاحب کا ہی انتخاب کیا کہ انہیں سے ملاقات کرنی ہے اور یہ ملاقات جو ہے individual تھی مشترقہ طور پر نہیں تھی یعنی کہ ایک سے زیادہ لوگ نہیں تھے صرف منصور علی خان تھے تو اب ذرا تھوڑا سا آگے کہ اس ملاقات میں کیا سوال ہوئے اور کیا جواب آئے اس پر بات کرتے ہیں اس کے بعد منصور علی خان صاحب نے بتایا کہ گفتگو کا آغاز ہوا گفتگو کا آغاز کیسے ہوا اور ملاقات کرنے والے ادارے نے کیا بتایا سنیئے اور میرا جو سب سے پہلا سوال تھا جب وہ گفتگو کا آغاز ہوا میں نے تو پلیزنٹریز آپس میں ایکشینج ہوئی کہ میں آپ کا کام دیکھتا ہوں میں ریگلری فولو بھی کرتا ہوں اور باقی لوگوں کا بھی بتایا گیا کہ کن کن لوگوں کا کام جو فولو ہوتا ہے پھر اس کے بعد میرا جو سب سے پہلا جو اگر میں نیوز وردی میں بات کروں جو پہلا تو یہ انہوں نے بتایا کہ ملاقات کرنے والے ادارے نے بتایا کہ وہ منصور علی خان کا کام غور سے دیکھتے ہیں اور باقی لوگوں کا کام بھی جن جن کا وہ کام دیکھتے ہیں یا جن جن کو وہ سنتے ہیں ان کے نام بھی بتائے اب جب پہلا سوال آتا ہے پہلا سوال سن لیجئے وہ کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے میرا سوال تھا وہ سمپل یہی تھا کہ جی کیا الیکشنز ہو رہے ہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جو پورے پاکستان کے ذن میں ہے تو میں نے بھی یہی سوال کیا کہ جی کیا الیکشنز ہو رہے ہیں کیا الیکشنز آٹھ فروری کو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں تو اس کا کیٹیگوریکل جواب جو تھا جی الیکشنز آٹھ فروری کو ہو رہے ہیں کسی قسم کے کوئی ڈاؤٹس جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں نہیں ہونے چاہیے اور جو لوگ بلا وجہ اس چیز کو کانٹروورشل بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اس کو اس پروسس کو جو ہے وہ کسی طور پر بھی سبوٹاج کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا الیکشنز ہر صورت ہو رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ گفتگو اب انہوں نے بتایا کہ یہ الیکشنز کا سوال کیا گیا تو ادارہ نے بتایا کہ الیکشنز ہر صورت میں ہو رہے ہیں آٹھ فروری کو ہو رہے ہیں لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آٹھ فروری کو الیکشنز ہو رہے ہیں کٹیگوریکلی اور ہونے چاہیے سپریم کورٹ اور پاکستان بھی کہہ چکے کہ پتھر پہ لکیر ہے تو پھر سینٹ میں قراردادیں کیوں آ رہی ہیں سینٹ میں جو قراردادیں آ رہی ہیں ان میں سے دو قراردادیں اب تک بلکہ تین قراردادیں آ چکی ہیں ایک منظور ہو چکی ہے اور دو ابھی دو پینڈنگ پڑی ہیں تو وہ دونوں وہ تینوں قراردادیں جو ہیں وہ لوگ لے کے آئے ہیں جو کہ اس ادارے کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں اور وہ ملک وہ قراردادیں سینٹ میں کیوں آئیں کہ جس کا مطلب تھا کہ الیکشن مزدوی کیے جائیں بہرحال اگلا سوال میرا سنیئے جی کیا ہے شروع بھی پی ٹی آئے اور امدان خان صاحب کے حوالے سے تو میں نے کہا جی یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ الیکشنز ہو رہے ہیں آٹھ فروری کو اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں آپ سے ادارے کی بات کر رہا ہوں میں نے کہا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ فروری کو الیکشنز ہو رہے ہیں یہ آپ آپ کی ذاتی رہے ہیں یا آپ کس طرح یہ آپ کا انیلیسز ہے یا آپ کس حیثیت سے یہ بات کر رہے ہیں تو مجھے اس کا کیٹیگوریکل جو جواب دیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ اس وقت ایک شخص سے یہ ملاقات نہیں کر رہے آپ کے سامنے پاکستان کا ادارہ بیٹھا ہوا ہے یہ میں بالکل اسی طرح ہی یہ جملہ بولا گیا کہ آپ کے سامنے ادارہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ پورا یہ جو گفتگو ہو رہی ہے آپ کی اور میری اس وقت جو انٹریکشن ہو رہی ہے یہ ادارہ آپ سے مخاطب ہے اس وقت تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے اب زاری بھا اب نہ ہم نے تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ ادارہ مخاطب ہے آپ سے تو ادارہ تو یقینا مخاطب بھی ہوتا ہے اور الیکشن کی یقین دھیانی بھی انہوں نے کہا کہ ادارہ کروارہ ہے لیکن سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ ادارہ ہے تو پھر وہ جو قراردانے آ رہی ہیں وہ پھر کون کر رہا ہے اور ان کے پیچھے کون ہے کیونکہ یہ تو زبان زدہ عام ہے کہ معاملہ گڑھ بڑھ ہے اور پیرلل مختلف کام ہو رہے ہیں ایک اور بات بھی کہ اس لیول کی ملاقات میں یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ آپ کے سامنے ادارہ بیٹھا ہے تو ظاہر ہے یہ نوبت کیوں آئی اور اس بات کی یقین آنی کیوں کروائی گئی کہ یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے یہ ادارہ کی رائے ہے اور آپ کے سامنے ادارہ بیٹھا ہے یہ ایک انہونی بات ہے اس پہ زہر کیوں دیا گیا سنیں آگے میٹنگ کی ایک انڈر لائن ٹون جو ہے نا وہ سیٹ کر لی ہے عمران خان صاحب کا وہ سیٹ کر لی ہے اب جو میرا اور ان کا ایک انٹریکشن ہو رہا ہے وہ ایک صحافی کا اور ادارہ کے درمیان اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ یہ ملاقات ایک ادارہ کے ساتھ تھی اس کے بعد اگلا میرا پوائنٹ تھا جی عمران خان صاحب اور میں نے کہا جی میں بالکل سٹریٹ فورڈ بات کروں گا کہ یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کا پاکستان کی پولٹکس کے اندر کیا سٹیک ہے کیا صورتحال ہے تو اس کا جواب یہ تھا کہ جی پاکستان کی پولٹکس کے اندر عمران خان صاحب جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہے پاکستان کی پولٹکس میں عمران خان صاحب نظر نہیں آ رہے اور میرے لئے یہ شاکنگ بات تھی کہ بلکل اسی طرح ہی مجھے کمیونکیٹ کیا جائے میں نہیں ایکسپیک کر رہا تھا میں سمجھ رہا تھا کہ شاید اس کا جواب جو ہے وہ تھوڑا سا لیفٹ رائٹ ہو کے یا کوئی زیادہ سوفٹر الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ دیا جائے گا لیکن مجھے سٹریٹ فاروڈ یہ کہہ دیا گیا کہ جی عمران خان صاحب پاکستان کی پولٹکس میں نظر نہیں آ رہے اس کے بعد اب یہ انہوں نے بتا دیا کہ جی عمران خان صاحب پاکستان کی پولٹکس میں نظر نہیں آ رہے یہ بات انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے گئی اور جو ان سے ادارہ مخاطب تھا تو کچھ انفرمیشنز میرے پاس بھی ہیں تو ان کے سامنے منظور بھائی کے سامنے تو ادارہ بیٹھا تھا اور وہ بذر تھے کہ انہیں ادارہ سمجھا جائے اور ان کی ذاتی رائے نہ سمجھی جائے لیکن جو ادارہ خود ہے یعنی کہ جو ادارہ ہے اور جو قلیم کرسکتا ہے اور جسے کہنے کی ضرورت پیشنی آتی کہ وہ ادارہ ہے اور نہ ہی کبھی ان سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ ادارہ ہیں یہ آپ کی ذاتی رائے ہیں کیونکہ وہ جو بولتے ہیں وہی ادارہ ہوتا ہے اور وہی سب کچھ ہوتا ہے اس لیے وہ جو ادارہ ہے بلکہ ادارے کا ان کے اوپر جو کہنے کی ضرور پیشنی آتی کہ میں ادارہ ہوں اور مجھے ادارہ سمجھا جائے تو وہ یہ اصل میں وہاں سے ہے کہ عمران خان صاحب کو پولیٹکس میں نظر نہیں آنا چاہیے اور وہ جو ہے ایک دیمولش پی ٹی آئی دیمولش عمران خان یہ جو ایک ہے اوپر سے پولیسی آئی ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن پاکستان کی سیاست میں کون ہے اور کون نہیں اس کا فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے پاکستان کے آئین نے کرنا ہے پاکستان کے قانون نے کرنا ہے اور پاکستان کی جمہور نے کرنا ہے پاکستان کے دستور نے کرنا ہے اور پاکستان کے عوام نے کرنا ہے اور through election کرنا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اس سے پہلے یہ کوئی بھی کوئی بھی authority ایسی نہیں ہے کہ جو حکم صادر کر سکے اور خاص طور پر اس طرح کی کہ میں ادارہ ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے مستقبی عمران خان politics میں نہیں ہے نظر نہیں آ رہے آگے سنیے میں نے کہا جیب کب تک نظر نہیں آ رہے یعنی یہ کیا آج کی ہم بات کر رہے ہیں یا foreseeable future کی بھی ہم بات کر رہے ہیں تو مجھے کہا گیا کہ یہ future میں بھی فیلال نظر نہیں آ رہے ہیں یہ بات کہی گی یہ کہا گیا کہ وہ future میں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں تو یہ ایک planning ہے اور یہ ایک agenda ہے اور اس کو set کیا گیا ہے اور ایک target set کیا گیا ہے کہ عمران خان فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمران خان کو سیاست سے out کرنا ہے اور out کیسے کرنا ہے یہ منصور علی خان صاحب بتا رہے ہیں جن سے انہوں نے ملاقات کی انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو سیاست سے out کرنا ہے اور نہ صرف اب بلکہ مستقبل میں بھی ذرا سنیے اچھا پھر میرا obvious یہاں پر جو ایک سوال تھا وہ یہ تھا کہ جی اس طرح کی باتیں ہم پہلے بھی سن چکے ہیں بطور صحافی میں نے کہہ دیا یہ میں نے کہا جی اس طرح کی باتیں ہم پہلے بھی سن چکے ہیں یہ ساری باتیں نواز شریف بریم نواز ان کے بارے میں بھی سن چکے ہیں کہ جی ان کے نام کے اوپر جو ہے وہ cross لگ گیا ہے اور اب شریف قاندان ختم ہے یہ اس قسم کی باتیں ہو چکی ہیں نہیں پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کا نا یہ اس بارے میں جو شک و شبہات ہے یہ پھر ہنٹ یہ بات منصور کی صحیح تھی کہ جو بات اس وقت ان کے سامنے صاحب بیٹھے تھے جو کلیم کر رہے تھے انہیں ادارہ سمجھا جائے تو یہ باتیں تو ادارہ نے خود یعنی کہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے ادارہ سمجھیں تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ادارہ خود یعنی کہ جس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں ادارہ ہوں یعنی مجھے ادارہ سمجھا جائے وہ خود نواز شریف مریم صاحبہ کے بارے میں اور اس سے پہلے محترمہ بن نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں اور اس سے پہلے زرداری صاحب کے بارے میں یہ ساری باتیں کہہ چکے ہیں کہ یہ پولٹکس میں بس ان کو ہم نے اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے اور ایون زرفکار علی بھٹو صاحب یعنی کہ جتنا پیچھے چلتے جائیں اور اگر پیچھے ابھی قریب سے چلیں تو قریب قریب نواز شریف صاحب تھے اور مریم صاحبہ تھی لیکن ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب والا فیصلہ بھی واپس ہوا اور اسی ادارے نے واپس لیا جس ادارے نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ آؤٹ ہو جس ادارے نے فیصلہ کر لیا تھا اور اس جگہ پہ باجوا صاحب ہوتے تھے اور باجوا صاحب یہ بتاتے ہوتے تھے کہ یہ فیصلہ ہو چکا اور نو مور نواز شریف نو مور شریف فیملی نو مور فلان نو مور فلان تو یہ سارا کچھ وہ بتاتے ہوتے تھے تو اب یہی بات منصور صاحب نے پوچھی منصور نے کہا کہ جناب یہ ماضی میں بھی آپ یہی کچھ کہتے رہے ہیں تو اب آپ کیسے کہتے ہیں اب آپ کی بات پر کیسے یقین کر لیا جائے کہ کل کو یہ نہیں ہوگا تو یہ حقیقت ہے کہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے اب ذرا سنیے وہ بلکل صحیح ہے ظاہری بات ہے کیونکہ آپ نے یہ سب کچھ پہلے سنا ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ واپسی ہو چکی ہے تو آپ کو خود بخود حالات جو موجودہ حالات ہیں اس سے بھی آپ یہ جو ہے وہ یہ نتیجہ کر سکتے ہیں اور آنے والے وقت میں بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ ایسے ہی ہو رہا ہے یعنی انہوں نے کہا کہ ماضی کو چھوڑ دیں وہ لیکن اب جو ہوا ہے اب آپ آنے والے دنوں میں بھی دیکھیں گے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اکارڈنگلی اچھا یہ ملاقات جو ہوئی ہے یہ ملاقات سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے ہوئی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی اس سے لنک کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ انڈا چند دنوں میں آپ دیکھ لیں گے جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں منیج کی جا رہے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی پھر آگے بڑھا جا رہے ہیں پہلے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے اور اس کے اکارڈنگلی پھر آگے بڑھا جا رہے ہیں ذرا سنیے مجید کہ آپ کو عمران خان صاحب جو پاکستان کی پولٹیکس پر نظر نہیں آ رہے ہیں تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے تو میں نے کہا جی لیکن وہ نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہے وہ پوری ایک کیمپنج چلائی گئی اور ان کو چوڑ ڈاکو چوڑ ڈاکو غیرہ جو ہے وہ ڈیکلیئر کروایا گیا سارا کچھ ہوا اور آپ سے پہلے جو یہاں پہ شخص موجود تھے وہی یہ سارے دعوے کیا کرتے تھے تو پھر پہلے تو اس کے بارے میں بتائیے تو انہوں نے کہا کہ وہ جو کچھ بھی ہوا وہ جس طرح بھی ہوا وہ غلط ہوا اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں جو کچھ ماضی میں ہوا وہ غلط ہوا تو اگر وہ ادارے کا فیصلہ نہیں تھا تو آگے ذرا سنیے کہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ کہنے والے وہ ذرا سنیے اس کے بعد سننے والتا ہوں وہ غلط ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور وہ سب کچھ جو ہے وہ انفرادی ترقی حاصل کرنے کے لیے میں اگر اس کو انگلیش کو میں کنورٹ کر رہا ہوں عدو میں انفرادی ترقی حاصل کرنے کی خاطر ان افراد نے یہ حرکتیں کی سیلف پرموشن اس کی خاطر وہ جو ایک اگلوز ہے وہ بیسکلی وہ یہ تھا اچھا پیرو نے کہا ہے کہ یہ سیلف پرموشن کے لیے انفرادی ترقی کے لیے یعنی کہ اس ادارے کے ادارے نے بتایا منصور علی خان صاحب کو کہ یہ ماضی میں نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا گیا تو وہ پرموشن کے لیے کیا گیا اور یہ غلط کیا گیا تو اس وقت جو جی آئی ٹی بنی تھی اس وقت جو جی آئی ٹی بنی تھی جو سپریم کورٹ دیکھ رہی تھی اس میں ایک برگیڈیر ایم آئی تھے اور ایک برگیڈیر آئی ایس آئی تھے تو وہ اس میں بطور ادارہ بطور ادارہ ظاہر ہے جو برگیڈیر ایم آئی دیا گیا اور برگیڈیر آئی ایس آئی دیا گیا تو وہ ایسے تو نہیں دیا گیا وہ فیصلہ تھا وہ آرمی چیف کی مرضی کے پر غیر ہو نہیں سکتا تو لہٰذا وہ دیا گئے اور اس میں انہوں نے اپنا ایک اچھا خاصا انپوٹ دیا بلکہ اچھا خاصا انپوٹ تھا ان کا تو برگیڈیر ایم آئی ڈی جی ایم آئی کو کرتے ہیں ریپورٹ اور برگیڈیر آئی ایس آئی وہ کرتے ہیں آئی ایس آئی چیف کو ریپورٹ اور پھر وہ آگے آرمی چیف کو ریپورٹ کرتے ہیں یہ چین آف کمانڈ تھا تو اس وقت جب یہ پاناما چل رہا تھا تو ڈی جی آئی ایس آئی تھے نوید مختار صاحب اور ڈی جی ایم آئی تھے جنرل آسمونیر صاحب اور اور ایک برگیڈیر ڈی جی ایم آئی تھا ایک برگیڈیر ایم آئی کے سے ایم آئی سے تھا اور ایک برگیڈیر آئی ایس آئی تھا تو وہ ریپورٹ کر رہے تھے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ اس وقت جو ہو رہا تھا وہ پرسنل پرموشن کے لیے ہو رہا تھا اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت بھی پورے کا پورا اس اس ادارہ ادارہ آن دا ریکرڈ یہ نہیں کہ آف دا ریکرڈ آن دا ریکرڈ یہ دیکھ رہا تھا ادارہ اور باجوا صاحب بتاتے تھے کہ نواز شیخ صاحب نشاق دار صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ برگیڈیر ایم آئی اور برگیڈیر آئی ایس آئی کو آپ ذرا تھوڑا سا کنٹرول کر لیں تو باقی چیزیں ہم ہنڈل کر لیں گے باقی چیزیں ہم مینج کر لیں گے بس یہ برگیڈیر ایم آئی اور برگیڈیر آئی ایس آئی کو نکال لیں تو اس وقت ایم آئی چیف تھے جنرل آسم انیور صاحب میجر جنرل تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی تھے جناب نوید مختار صاحب اور ڈی جی سی تھے یعنی کہ ڈی جی سی نمبر ٹو تھے جنرل فیض صاحب میجر جنرل آسف غفور صاحب اب ذرا سنیئے آگے کیا کہتے ہیں جس کی خاطر جو ہے وہ یہ پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا گیا یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرسنل پرموشن کے لیے یہ سارے کا سارا سسٹم ہلا کے رکھ دیا ماضی کے ادارے نے یعنی کہ جو ادارے کا سربراہ تھا ماضی کے ادارے نے وہ سارے کا سارا اور ان کے کولیگز جو بھی اس کے ساتھ تھے انہوں نے یہ پرسنل گین کے لیے سارا کچھ کیا